نظام لہار نظام 1835 میں لہار اور امرت سر کے درمیان پٹی تحصیل کے علاقے ترن تارن کے قریب پیدا ہوا اس کا تعلق ایک بہت غریب لہار گھرانے سے تھا بڑی ماں لوگوں کے مختلف کام کاج کر کے نظام کو تعلیم دلا رہی تھی گھر میں جوان بہن تھی نظام سکول میں پڑھتے ہوئے بھی دوسروں سے الگ تھلگ پھرا کرتا تھا مگر اس کے ہم اثر اور ہم جماعت ہرگیز نہ جانتے تھے کہ وہ کیا کچھ کر گزرنے کے منصوبے بناتا رہتا تھا اردگرد کی کسان آبادیوں پر بھاری لگان اور بیگار پھر حکومت کے اہلکاروں کا مفلس کسانوں پر تشدد نظام اکثر اسی سوچ میں گم رہتا کہ عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے سوچ سوچ کر وہ اس نتیجے پر پہنچا ساری برائی کی چڑھ انگریز کی غلامی ہے جب نظام نے اپنی بھٹی میں پہلے لوہے کی برچی ڈھالی اور پھر ایک پسٹول بھی بنا لیا تو اس کی ماں نے اسے خوب برا بھلا کہا کہ اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو کیا ہوگا وہ مسکرائیا اور چھپ رہا اس کے اندر ایک نیا انسان جنم لے رہا تھا اس کے چہرے کی مسکراہت اس کے باغیانہ خیالات کا آئینہ بن گئی آہستہ آہستہ سارے سکول اور سارے گاؤں کو پتا چل گیا کہ نظام کے پاس کون کون سے ہتھیار ہیں نظام اپنی باغیانہ سوچوں میں گم رات گئے تک باہر رہا کرتا تھا معلوم ہوتا ہے کہ قدرت اس کے جذبہ بغاوت کو بختاتر کرنا چاہتی تھی چنانچہ ایک رات واپس آیا تو دیکھا کہ ماں مر چکی ہے اور جوان بہن کے کپڑے تار تار ہیں بہن نے بتایا کہ تمہارے پیچھے انگریز پولیس کپتان آیا تھا اس نے گھر کی تلاشی لے کر تمہاری پسٹول اور پرچی بھون نکالی اور ماں کو اس قدر مارا کہ وہ مر گئے میں نے مضاحمت کی تو مجھے بھی بری طریقہ زد و کوپ کیا نظام کے لیے یہ واقعہ اس کی زندگی کا فیصلہ کون مور تھا اسی رات اس نے اپنی بہن کو ساتھ لے جا کر اپنے دوست شفی سے اس کا بیا کر دیا اور خود گھر بار چھوڑ کر ایک اجار حویلی میں پناہ لے لی جو آج تک ککرہ والی حویلی کے نام سے مشہور ہے دوسری رات نظام تھانے میں پہنچا اور کپتان کول کو قتل کر دیا جس نے اس کی ماں کا خون کیا تھا اور فرار ہو گیا صبح جب انگریز کپتان کے قتل کی خبر علاقے میں پھیلی تو لوگ خوشی سے دیوانے ہو گئے یہ بدتنیت کورا کسان عورتوں کی بے حرمتی کرتا اور غریب کسانوں سے بگار لیتا تھا کپتان کول کے قتل پر بھی ابھی ترینجنوں اور چوپالوں میں بحث جاری تھی کہ سینئر سپریڈنٹ پولیس رونالڈ کی مسخ شدہ لاش دھوپسڑی پتن پر روحی نالے میں پائی گئی جب انگریز پولیس وہاں پہنچی تو نظام لوہار کی برچی رونالڈ کے سینے میں گڑی تھی اس کے بعد انگریز حکومت کے لیے نظام لوہار ایک تانہ بن لیا سارے پنجاب میں نظام کے خلاف اشتہار لگ گئے مبلغ دس ہزار روپے اور چار مربع زمین حاصل کیجئے جو نظام کو زندہ یا مردہ گرفتار کرے گا اسے کچہری میں کرسی ملے گی ان اشتہاروں کے مقابلے میں نواہی دہات میں غریب لوگوں نے یہ دھمگی پھیلا دی کہ جو کوئی نظام کے ساتھ غداری کرے گا اسے وہ جان سے مار دیں گے عوام کے نزدیک نظام لوہار کسی ایک شخص کا نہیں بلکہ انگریزوں کے خلاف پنجاب کی مضاحمت کا علم بن گیا تھا ایک رات پولیس نے تحصیل پٹی کے ٹبے والے قبرستان پر چھاپا مارا مگر نظام اس اڈے کو چھوڑ کر موزہ سوہلی کی طرف چل دیا راستے میں اس کی ملاقات علاقے کے مشہور باغی سوجہ سنگھ کی ماں میتا سے ہوئی جو بین کرتی جا رہی تھی نظام نے وجہ پوچھی تو میتا نے بتایا کہ سوجہ سنگھ کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے نظام نے تسلی دی اور خود سوجہ سنگھ کو چھڑانے کے لیے ٹبا کمال چشتی کی طرف چل دیا پولیس سے مقابلے کے بعد نظام نے سوجہ سنگھ کو چھڑا لیا سوجہ سنگھ کی ماں میتا نے نظام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور وہ پسی کے پاس رہنے لگا اس کے بعد نظام لہار اور سوجہ سنگھ نے مل کر اوپر تلے انگریزوں کے چار آلہ پولیس افسروں کو قتل کر دیا وہ انگریز حکومت کے لیے مصیبت بن گئے ادھر لاہور اور قصور کے درمیانی علاقے ماجھے کے انقلابی جبرو کو نظام کے کارناموں کی خبر ہوئی تو وہ بھی آ کر نظام سے مل گیا دونوں نے انگریز حکومت کے خلاف منصوبہ بنایا اور علاقے بانٹ کر کسانوں کو ساتھ ملانے کے لیے راتوں کو گاؤں گاؤں پھرنے لگی آخر فیصلہ ہوا کہ میلوں اور عرصوں میں جا کر انگریز پولیس افسروں کو قتل کیا جائے اور یہ کہ کر قتل کیا جائے کہ پنجاب سے جاؤ اسی سلسلے میں نظام لوہار ست لجپار بسند کے میلے پر جا رہا تھا کہ راستے میں اسے پیاس لگی اس نے میلے میں جاتی ہوئی ایک لڑکی سے لسی کا کٹورہ مانگا لڑکی نے نظام کو لسی دی نظام نے خوش ہو کر اسے کچھ رکم دینی چاہی مگر لڑکی نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ نظام لوہار کا علاقہ ہے یہ رکم میرے کس کام کی یہ تو وہ چھین لے گا اس پر نظام نے اپنا آپ ظاہر کر دیا اور کہا پنجاب کی ہر لڑکی میری بہن ہے میں تو صرف انگریزوں کے خلاف ہوں اور انہیں پنجاب سے نکالنا چاہتا ہوں اس لڑکی کا نام مہنی تھا وہ میلے میں نظام سے پھر ملی اور اس کی کلائی پر راکھی بان دی پھر اس نے بتایا کہ اسی ہفتے اس کی شادی ہے نظام نے اس کی شادی پر آنے کا وعدہ کیا مگر میلے سے واپس جاتے ہوئے اس نے انسپیکٹر لویس کو قتل کر دیا اس سے سارے میلے میں بھگدر مچ گئے مگر اس طرح نظام کا پیغام پنجاب کے دور تراز علاقوں تک پہنچ گیا اور لوگ اس کے مقصد سے ہمدردی کرنے لگے نظام نے چند ساہوکاروں کی ہویلیوں پر ڈاکے ڈالے اور بہت سا مال اکٹھا کیا اور شادی والدین کی سارا مال اپنی موں بولی بہن مہنی کو دے آیا اگرچہ اسے مہنی کے گاؤں سے فرار ہونے میں بڑی مشکل پیش آئی مگر سوجہ سنگھ اور جبرو جیسے ساتھیوں نے نظام کی مدد کی اور وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا اب نظام لوہار پنجاب کی انگریز پولیس کے لیے تانے سے بڑھ کر ایک خوف بن چکا تھا ایس پی جان لیو نے نظام کو پیغام بھیجوا کر اس سے بات چیت کرنی چاہی مگر اصل میں یہ اسے قتل کرنے کی سازش تھی نظام نے اردگرد چھپے ہوئے سپاہیوں کو تار لیا تھا چنانچہ وہ جان لیو کو اپنی گولی کا نشانہ بنا کر نکل بھاگا اور تین ماہ تک چھانگا مانگا کے جنگلوں میں جبرو کے پاس چھپا رہا مگر پھر سوجہ سنگھ کی ماں میتہ کی بیماری کی خبر سن کر واپس سہلی آ گیا اسی اثنا میں نظام کو معلوم ہوا کہ سوجہ سنگھ ساتھ والے گاؤں جٹان دا خو کی ایک لڑکی چھیہ ماچھن سے پیار کی پینگیں بڑھا رہا ہے نظام کو یہ بات پسند نہ آئی اس نے چھیہ ماچھن کو بلا کر سخت سست کہا نظام کا خیال تھا کہ عشق انسان کو گزدل بنا دیتا ہے اور عشق کے چکر میں سوجہ سنگھ پولیس کی ہاتھ آ سکتا ہے چھیہ ماچھن نے سوجہ سنگھ کے کان بھرے تو وہ نظام کے خلاف ہو گیا دس ہزار روپے کا نکد نام اور چار مربع زمین پر اس کا دل للچا گیا چھیہ ماچھن نے سوجہ سنگھ سے کہا تھا کہ دیکھ قدل تو نظام کرتا ہے مگر فانسی ساتھ میں تجھے بھی ہو جائے سوجہ سنگھ نے تھانا بھڑیالا میں اطلاع دے دی کہ نظام لوہار آج ہمارے ہاں ہے اور کل کالے خو واپس چلا جائے گا نظام لوہار جس کمرے میں سویا ہوا تھا دو گھنٹے کے اندر اندر اسے پولیس نے گھیرے میں لے لیا اور چند سپاہی کمرے کی اوپر چڑھ کر کمرے کی چھت توڑنے میں مصروف ہو گئے نظام کو پتا چل گیا اس کی گھوڑی کمرے ہی میں بندی تھی وہ فوراں سوار ہوا اس نے سر پر لوہے کا تانبیہ اوڑ لیا تاکہ گولیوں سے بچ سکے مگر اس طرح اسے کچھ نظر نہ آ رہا تھا اس نے گھوڑی کو بھگانے کے لیے سیٹی ماری گھوڑی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی تو لوہے کا تانبیہ چوکھٹ سے ٹکرا گیا نظام بے ہوش ہو کر کمرے کے اندر گر پڑا پھر کیا تھا پولیس ارتالیس گھنٹے تک اس کمرے پر قولیاں برساتی رہی تیسرے دن نظام کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے قصور سیول حسطال میں لائیا گیا اپنے سورما کی لاش دیکھنے کے لیے دور تراز سے پنجابی عوام ہزاروں کی تعداد میں قصور پہنچے اس موقع پر حکومت نے اعلان کر دیا کہ جو شخص نظام لوہار کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا اسے دو روپے ادا کرنے ہوں گے اس کے باوجود لوگوں نے جوگ در جوگ نماز جنازہ پڑھی اور نتیجے میں پینتیس ہزار روپے آئے کٹھا ہوا جو آج کے پینتیس لاکھ سے بھی زیادہ قیمت رکھتا ہے حاضرین نے نظام کی قبر پر عقیدت اور احترام کے طور پر اس قدر چادریں چڑھائیں کہ اس کی قبر پھولوں کا ایک پہاڑ بن گئے پنجاب کے اس جمع مرد کی قبر قصور کے بڑے قبرستان میں موجود ہے جب میتا کو پتا چلا کہ اس کے بیٹے سوجہ سنگھ نے نظام کی مقبری کی ہے تو اس نے سوجہ سنگھ کو بلا کر جبرو کے سامنے اسے خود گولیوں سے چھلنی کر دیا اور اس کی لاش پر کھڑے ہو کر کہا میں کبھی تمہیں اپنی دھارے نہیں بخشوں گی کیونکہ نظام کی مقبری کر کے تم نے پنجاب کے ساتھ غدداری کی ہے ساٹھے چینل لوں سبسکرائب کرنا نا پھولیوں موسیقی موسیقی